سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے ہی زوک و شوق کے ساتھ ابھی آپ حضرات شائر اہل سنت حضرت انجم پلاموی صاحب قبلہ سے آپ سمات کر رہے تھے واقعی میں کسی شائر نے کہا ہے کہ ستارے نات پڑھتے ہیں سمندر نات پڑھتے ہیں ستارے نات پڑھتے ہیں ستارے نات پڑھتے ہیں ستارے نات پڑھتے ہیں ابھی انجم پلاموی صاحب قبلہ نات پڑھتے ہیں امدہ پیغام ملا ستارے نات پڑھتے ہیں سمندر نات پڑھتے ہیں نبی کا گر شارہ ہو تو کنگر نات پڑھتے ہیں اے 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 کیا بات ہے سبحان اللہ بڑے بھائی برادر اکبر حضرت رہبر پلاموی صاحب جن کی دعاوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے آج میں اسٹیج کے قابل ہوا ہوں یا دنیا مافیہ میں چلتا ہوں بچپن سے کر کے اتنا تک ساتھ رہا پلا بڑھا آج دادو تحسین سے نواد رہے ہیں یہ محبت ہے اللہ رب العالمین اس محبت کو برقرار رکھے دائمی اطا فرمائے ستارے نات پڑھتے ہیں سمندر نات پڑھتے ہیں نبی کا گھر اشارہ ہو تو کنکر نات پڑھتے ہیں ستارے نات پڑھتے ہیں سمندر نات پڑھتے ہیں سمندر نات پڑھتے ہیں نبی کا گھر اشارہ ہو تو کنکر آپ بھی بولیے صرف کنکر ہی نہیں بلکہ آپ بھی نات پڑھتے ہیں بتا دو کیسے آپ بھی نات پڑھتے ہیں ہم بھی نات پڑھتے ہیں رہبر پلامی صاحب قبلہ بھی نات پڑھتے ہیں سبا پلامی صاحب پہتے پہتے لکھنے کا شروع کیے اور الحمدللہ آج حضل خدا ہوا اور اس مقام پہ آئے کہ ایک کتاب کا مصندیف پڑھتے ہیں اے اے کیا بات ہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ سبا پلامی صاحب آج آپ کو جان کر کے یہ بہت خوشی ہوگی ہوگی کہ آپ ہی کے ماں بین رہ کر آپ ہی کے ساتھ تھا کر آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کر آپ ہی کے ساتھ جی کر کے ایک ایسا شخص جو سنہ خان مصطفیٰ آشک رسول حضرت حسان بن صابق کو کہ سنت کو زندہ رکھنے والا ایک شاعر آپ نے گھر آنے میں پیدا ہو جاتا جسے دنیا حضرتے خطاب رضا آپ خطاب رضا جانتے تھے نا لیکن خطاب رضا سبا پلامی دنیا جانتی ہے سبا پلامی رونکل اسٹیج ہو چکے ہیں لہذا ارچ کروں گا کہ ستارے نات پڑھتے ہیں سمندر نات پڑھتے ہیں نبی کا گھر اشارہ ہو تو کن کر نات پڑھتے ہیں اور فقط ہم ہی نہیں مددہ سرکار دو عالم کا فقط ہم ہی نہیں مددہ سرکار دو عالم کا اے ابو بکرو عمر عثمانو حیدر نات پڑھتے ہیں اے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکرو عمر عثمانو حیدر نات پڑھتے ہیں نبی کا گھر اشارہ ہو تو کن کر نات پڑھتے ہیں اے ہے کیا بات ہے نبی کا گھر اشارہ ہو تو کن کر نات پڑھتے ہیں اور بکار دو یہ دھرتی نات پڑھتی ہیں یہ امبر نات پڑھتا ہے کیا بات ہے یہ دھرتی نات پڑھتی ہے وہ امبر نات پڑھتے ہیں نبی کی یاد میں ساتھوں سمندر نات پڑھتے ہیں ابھی ابھی آپ نے بہت ہی اچھوٹے انداز میں شائرِ اہلِ صلی اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالہ نعرِ رسالہ بزمِ مشقِ شخن بزمِ مشقِ شخن خان فرنس نعرِ تکبیر ابھی ابھی آپ کرو برو شائرِ اہلِ صلی اللہ حضرتِ انجم پلامی صحف اللہ بہت پہترین انداز میں آپ کو مدینہِ تیبہ کے جلووں میں آپ کو گم کر لیے تھے اور محسوس ہو رہا تھا کوئیہ سرکار رو برو ہیں ہم گمبتِ خضرہ کی جالیوں میں گم ہو چکے ہیں حاضرینِ کرام یہ ناتیہ شائری حیدر نگر کے سرزمین سے نکلی ہوئی ہے حیدر نگر کی سرزمین بلڈہی سے انجم پلامی کیا اوقات ہے اشر نورانی کی کیا اوقات ہے رہبر پلامی کی کیا اوقات ہے بڑے بڑے صحابہ نے کہا ہے عدب کا حیث زیر آسما از ارشنا زدر ہاں بات ہے عدب کا حیث زیر آسما از ارشنا زدر نفس گن کردہ می آیت جنے دو بھائیت آسما فرمایا گیا عدب کا حیث یہ وہ عدب کا مقام ہے یہ وہ عدب کی جگہ ہے جہاں پہ ہماری جیسے نہیں اشعر مراری نہیں رہبر پلامی نہیں بلکہ جم آتے ہیں تو جنیل بغدادی اور بیازید پستاتی جیسے اے اے لوگوں کو اپنے نفس کو روک اپنے ساسوں کو کنٹ کنٹ کٹ نہیں کوئی بیتھو نہ ہو جائے اسی لئے کہا گیا ہے کہ نادے مصطفیٰ رقم کرنا آسان کام نادے مصطفیٰ رقم کرنا آسان کام نہیں بلکہ تلوار کی تیز دھار پر چلنے کا مطور عدد ہے شاہ راویوں نے کہا ہے کہ لا یک کے نصنعوں کا ماتانا حق ہوں ہر کچھ لکھے بہت کچھ لکھے آخر میں کلم اٹھا تو بس یہی کہے اے سرکار لا یک کے نصنعوں کا ماتانا حق ہوں بادس خدا بزرگ بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر میں کچھ نہیں ہوں میری ذات کچھ نہیں ہے میری موں میں اتنی زبان کہا کہ آپ کی مدھو سنا کر سکھوں عزیزان امیلتی اسلامیاں شائر اہل سنت اندلیب گلشن رسالت حضرت انجیم پراموی صاحب چہت رہے تھے محسوس یوں ہو رہا تھا حضرت سناتے رہے ہم سنتے رہے لیکن وقت نے کافی دباؤ ہم پہ ٹار چکا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وقت کو ہرا کر کے دکھا دے اور جتنے ہمارے پاس ہماری فیہرست میں جتنے بھی شورائے کرام کے نام درج ہے یکے بعد ہی گرے میں سب کو پیش کرتا چلا جاؤں اور آپ سب سے سن کر کے محضور ہوتے چلے جائیں لہذا میں ایک اور آگے کھڑی کو لے کر آگے پڑھتا ہوں جو گڑھوا کی سرزمی سے نکل کر کے آنے والا شائر حضرت عبدالقریم سمر نظامی صاحب کی بلاہ ہے بارگاہ میں ارز کروں گا کہ عشق رسول ناتے رسول پاک کا عشق رسول پاک کا سوغانت دیجئے اور آئیے حضرت سمر نظامی سے بولا کا یا بات ہے حضرت کا استقبال نہ رہائے تکبیر اور رسالت کی صداوں میں کر لے نہ رہے تکبیر لگتا ہے کہ آدھے لوگ جاگ رہے ہیں آدھے لوگ سو رہے ہیں کچھ لوگ ہی ہاتھ اٹھائے تھے ہم لوگوں نے میتاؤں کے لئے بہت ہوتھایا ہے یہ چھاپ ہو چھاپ یہ بات ہو بات جندہ بات ہم ان کے لئے نہیں جو آپ کی دنیا دار اور دنیا کے لئے مطلب رکھتے ہیں بلکہ احمد مختار کے لئے آوال کیا ہے بولیے نارے تکبیر ماشاءاللہ اسی طریقے سے اگر حرارت ایمانی جاگتی رہی تازہ رہی تو مجھے امید ہے کہ حضرت سمر نظامی صاحب آپ کے کلیجے کو بلکل منور و مجللہ فرما دیں گے اور آپ بھی انہیں دادوں تحسین سے نواز کر کے ان کے قلب و جیگر کو بلکل منور و مجللہ فرما دیں گے لہذا نارے تکبیر نارے رسالہ مسلکِ آلہ حضرہ شوراہِ اسلام بزمِ مشک و سخنکان فرم گرامِ پتیلہ ماشاءاللہ دیکھیں وہ پیٹا رہا لے لیجئے